اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پروپرٹی آرٹ کے چینل سے محمد عصاق آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اوورسیز بلوک میں انٹر ہو گئی ہوں بلو ورچٹی اوورسیز بلوک کی آپ کو ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں اصل میں کچھ بھائیوں نے بہت ہی مطلب یہ ہے کہ پریشان کیا ہوا تھا کہ بھائی ڈیولپنٹ کی صورتحال دکھائی جائے میں نے کہا چلے میں وزٹ کر لیتا ہوں کہ بھائی کیا چل رہا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورسیز بلوک کے اوپر کچھ حد تک کام ہو گئے اس سے بہلے تو بالکل نہیں تھا لیکن اگر ابھی دیکھیں ابھی کچھ حد تک انہوں نے ماشاءاللہ کام بہتر کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے مین راؤنڈ آبوٹس بن گئے ہیں آگے بھی مین بولیورٹ جا رہی ہے سیم اسی طرح کافی زیادہ جو ہے اس میں گلیاں وغیرہ بن رہی ہیں اور وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا اوورسیز بلوک ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کلوں کو بالکل ملتا ہے یہ پلوٹ نمبر ملتا ہے لیکن جس طریقے سے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اب جو ہے یہ جیسے کہ بتایا تھا ساد ندیر صاحب نے کہ ہم یہاں پر ڈیولپنٹ کریں گے اور دس دن کا ٹائم دیا تھا تو اس سے مجھے لگ رہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ بہتر کر دیا ہے کچھ چینج نظر آ رہی ہے اس سے پہلے تو مطلب کچھ بھی نہیں تھا جب میں نے لاسٹ وزٹ کیا تھا لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو کافی حد تک انہوں نے لینڈ کی جو ہے وہ لیولنگ کر دی ہے اور آگے بہت زیادہ لینڈ انہوں نے مزید بھی خرید لی ہے چونکہ اوورسیز بلوک کے پاس اتنی لینڈ تھی نہیں اب دیکھیں یہ سیوریج کا کام اس کے علاوہ الیکٹرسٹی یہ ساری تارے وغیرہ بیچری ہیں تو یہ روڈ کافی دور تک جا رہی ہے لیکن میری آگے ابھی گاڑے ہی جانے والے نہیں ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ڈیولپنٹ صرف اور صرف یہاں تک ہے اس ایریا سے لے کر وہ انڈ تک جو آپ کو تینکی نظر آ رہی ہے یہ اتنا اوورسیز بلوک ابھی فل ریڈی ہے جس آپ کہہ لیں کہ بالکل رہنے کے قابل ہیں جہاں پہ پلوٹ ریڈی ہو چکے ہیں اب جو ریڈی ہو رہے وہ آگے ہیں وہ کافی آگے کر کے ہیں وہاں پہ صرف اور صرف ابھی لینڈ لیول ہوئی ہے اب لیول کے بعد کیا ہوگا تو اس میں بھی اسی طرح گلیا بنیں گی ساتھ ساتھ اس میں اپنا جو کیا کہتے ہیں لائٹس وغیرہ ہو گئی سیوریس کا نظام ہو گیا یہ سارا بھی کمپلیٹ ہونا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی بلو اٹھ سٹی اوورسیز بلوک ہے پورا کا پورا یہ لیفٹ شائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اوورسیز بلوک ہے یہ رائٹس ایٹ پہ بھی پورا اوورسیز بلوک ہے یہ بھی لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں اب یہ جو لینڈ ہے یہ انہوں نے نئی خریدی ہے اس کے اوپر ابھی صرف اور صرف لینڈ لیولنگ ہوئی ہے اور باقی جن لوگوں نے پیمنٹ کمپلیٹ کی ہوئی ہے مطلب کمپلیٹ پیمنٹس والوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو انشاءاللہ جو ہے اپنا پلوٹ نمبر بھی لے لیں گے بیلٹ بھی کروا دیں گے اور یہاں پہ ایک آدھا پلوٹ بھی ان کو مل جائے گا لیکن جو لوگ کمپلیٹ نہیں کرا رہے ہیں ابھی جگہ فائلیں ہیں تو ان سے گدارش ہے کہ اپنی پیمنٹس اپنی پیمنٹس ٹائم لیں کمپلیٹ کرائیں تاکہ آپ کو اس میں پوزیشن یا بیلٹ نمبر مل سکے یہ بھی کی صورتحال ہے فیلال مطلب یہ سمجھ لیں کہ خاص کام تو نہیں ہے اتنا جتنا ہونا چاہیے تھا چونکہ ان کے باس پہلے لینڈ کا مسئلہ چل گا اب تو ماشاءاللہ کلیر ہو گیا سارا اور یہ نئی لینڈ انہوں نے خریدی ہے یہ پورا اب اگر دیکھا جائے تو جو میں نے آپ کو ایریا دکھا ہے یہ فل ڈیولپ ہو چکا ہے اصل میں انہوں نے ساری مشینری سپورٹس ویلی پہ لگا دی تھی وہاں پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے اس لئے یہاں پہ تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ واپس آگئے ہیں اپنے اوورسیز بلوک کی طرف اور یہاں پہ انشاءاللہ ڈیولپنڈ کریں گے ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگیا ہوگی لائک کا ویٹن ضرور دبا دی جائے گا اگر آپ کا پلوٹ ہے اوورسیز بلوک میں آپ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پورا اوورسیز بلوک ہے اب وہ سامنے جو ہے سپورٹس والی سٹارٹ ہو رہا ہے میری گاڑی جا نہیں سکتی جتنا میں نے دکھانا تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا جتنی بھی لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ پورا اوورسیز بلوک ہے ٹھیک ہے اب آگے سے پھر جنرل بلوک سٹارٹ ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ شرط تک انہوں نے کام کیا اس طرح بھی نہیں ہے کہ بالکل خالی بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھا کام کیا انہوں نے اور اپریشیئٹ کرنا چاہیے جتنا جتنا کر رہے ہیں چونکہ لانگ ٹیم پروجیکٹ ہے چار سال کا بلین ہے اسے مطابق یہ سارا چلے گا دیئے گئے کانٹیکٹ نبر پہ رابطہ کر کے اس میں مختلف انویسپنٹ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں محمد عصاق کو نئے جلد اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ